دوستو کئی بار لوگ میرے کو پوچھتے ہیں کہ نینی کیسے آئیں اور نینی کا پروگرام چینج ہو گیا تھا جون میں تو اس کے جو چینجز ہیں جو چار چینجز ہیں اس کے بارے میں آپ کو ذکر کر دوں کہ سب سے پہلا جو چینج ہے وہ الیم آئی ہے ضرورت نہیں پڑتی اب دوسرا اس کا جو نام چینج ہو گیا ہے اس کا کہتے ہیں ہوم چائل کیر پروائیڈر ہوم سے بچے کو ٹیک کیر کرنا ہے بزر کو جس کو میڈیکل لی جائے ان کو ٹیک کیر کرنا ہے تو اس کے الگ الگ سٹریم بن گئے ہیں تیسرا یہ ہے کہ آپ کو ورک پرمیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی پی آر اپلیکیشن ساتھ میں ایسیس ہوتی ہے پہلے دن سے ہی اگر آپ کے پاس پی آر کے لیے سارے ریکوائیمنٹس فلفل نہیں ہوتی تو آپ کو ورک پرمیٹ بھی نہیں ملتا چوتھا اس کا جو ایک ایک اور چینجز اس میں ہے کہ آپ کو جو ورک پرمیٹ ملے گا انیشیلی وہ آپ کا اکیپیشن سپیسیفک ہے آپ کو جرور نہیں ہے کہ اسی ایمپلائیر کے پاس کام کرنا اگر آپ کا موڈ بدل جاتا ہے اگر آپ کو فائر کر جاتے ہیں جو بھی کچھ ہے تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندش نہیں ہے تو ابھی پہلے لوگ آتے ہیں کہ وہ کہتے تھے جی ہمیں ایمپلائیر تنکھا نہیں دیتا ہے یا ایکسٹرا کام کراتا ہے تو ہم کہا جائیں تو وہ سب باتیں ختم ہو گئی اس کا جو سب کچھ گورنمنٹ آف کینڈا کی ویب سائٹ بھی دیا ہوا ہے گائیڈ 0104 آپ گوگل پر ٹائپ کر لیں آپ کو سب مل دیا گا لیکن ہم تھوڑا سا ایک اس پر نظر مار لیں کیا کیا ہے یہاں سے اس گائیڈ میں میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا باکی you can do it on your own ایسی کوئی بہت بڑی اس میں کوئی کمپلیکسٹی ہے نہیں اس میں جاب آفر چاہیے سٹیپ 1 ہے آپ کو جاب آفر چاہیے کسی بھی ایمپلائر سے ویالی جاب آفر ہونا چاہیے اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے آپ کو تنخواہ دینے کے لیے اور جو جو آپ آپ سے کرا رہے ہیں تو وہ ایک یہ فارم ہے 593 اس میں بھر کے انہوں نے فارم دینا ہے تو یہ فارم چاہیے اس میں LMIA نہیں چاہیے اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا چاہیے انگلیش کا آپ کو انگلیش اور فرنچ بولنی آنے چاہیے آپ کو ILTS level 5 چاہیے CLB 5 which is not very difficult یہ تو بڑا ایسی ہے post secondary education سہی ہے آپ کو تو آپ کے پاس اگر بی ای ڈگری ہے کسی country کے تو وہاں سے اسیس کرانے اس کو اور اس کو minimum one year کا ہونا چاہیے اور آپ کے پاس جو Canadian work experience اس میں لکھا جرور ہے لیکن جروری نہیں ہے آپ کے پاس ہو اگر آپ کے پاس ہے تو اسیس ہو جائے گا نہیں ہے تو آپ کے پاس جو بھی experience آپ کا پاس اس country کا ہے تو اس سے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس اگر دو سال کا experience ہے کئی لوگ ہیں جو level caregivers یہاں پر آنے category کی یہاں پر already ہیں تو وہ اس کو لے کے apply کر سکتے ہیں نہیں تو آپ بھی جب آپ کو work permit ملے گا تو آپ بھی یہاں پر کام کرنے کے بعد دو سال کے بعد PR کیلئے qualify کر جاؤ گے تو یہ چوتھی category ہے اور that's it اور تو کچھ اس میں category نہیں ہے اس کو نو سی کوڈ ہے 4411 اور 4412 اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا جاب requirement ہے 4411 کو میں دیکھی لیتا ہوں اور یہ 441 ہے home child care provider جیسے babysitter child care dividend care اس طرح کا آپ نے کام کیا ہوا تو آپ اس میں ہو سکتے ہیں تو اس میں job duties بھی دی ہیں home child care providers کی تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس پڑی ایسی ہے اچھوڑی اس تو اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کر لیں آپ کو job offer چاہیے پہلے اور اس کے بعد ڈاکمنٹس آپ کریں کٹ کریں اور اپلائی کریں 5981 چکلسٹ ہے اس کی اور اس چکلس کو آپ لے کر سکتے ہیں thank you very much اگر آپ کو کوئی سوال ہے میرے سے تو آپ سوال پوچھ لیں باقی میرے کو لگتا ہے کہ it's pretty easy actually there's nothing going on in this in this application so yeah guide 0104 or thank you very much for watching all right bye-bye